اسلام علیکم جی میرا نام ہے سید اسلام علی شاہ اور میں کنیکٹر سٹوریز کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں علی رزا جتوئی جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایک آفیس باعث ہے اور آج باشرل ایک ایجنسی رن کرے ہیں ویب اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کی اوپر اور ایسیو کی اوپر اور نہ جانے کتنی کتنی سرویسز کی اوپر کام کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت بڑا ایکسپوجیر رکھتے ہیں تو ان سے نہ صرف آج ہم سیکھیں گے کہ ایک تو ہم کی جرنی کے بارے میں جانیں گے دوسرا ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے سفر طے کی اور کیا کیا مشکلات آئیں اس اس میں علی شکریہ جیویلپمنٹ کیا ہے اور مجھے انیشیلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ آفیس بھائی کے طور پر آپ نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی کیسے آپ نے آگے چیزیں سیکھی بسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ جڑا والا کے گاؤں سے ہے جڑا والا یہ کہاں پہ آتا ہے فیصلہ بھائی کے آگے جا کے ہے اور یہ چھوٹا سکتا ہے اس کےندرے گاؤں ہے میرا ٹھیک ہے تو میں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے فادر جو تھے وہ پولیوں کے وجہ سے مغرور تھے تو مجھے کلاس ایٹ میں ہی مجھے جوب ضروری کی کلاس ایٹ میں تو میرے والد کیونکہ کراچی میں شاپ چلاتے تھے تو پھر میں کراچی چلا گیا والد صاحب کے ساتھ اور وہاں پہ میں نے سٹارٹ کی اپنی جنی آفیس وائے سے آفیس وائے کے بعد پھر میں پیج میکر بنا اخبار بنانے کے لیے وہاں سے پھر میں ٹی وی میں گیا اینلی کے کام کرنے کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے پھر وہاں پہ اس وقت کراچی کے لیے اینلی نون لینئر ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے اس کے بعد پھر کراچی میں معاملات خراب تھے حالات وہ عزیر بلوچ والے دوسرے تو تھے ریاری والے تو پھر مجھے فادر نے کہا جی اب واپس چلے جاؤ تو میں واپس اپنے گاؤں آ گیا مجھے کرنے کچھ نہیں تھا تو پھر میں نے ایک کمپنی تھی میں نے سی سی ٹی وی آپریٹر کی جاب شروع کی سی سی ٹی وی آپریٹر کے ساتھ میں نے سکس منٹ وانیئر گزارا پھر میں نیٹ ورک میں چلا گیا نیٹ ورک ایڈمیسٹریٹر کے ساتھ میں نے دو سال وہاں پہ لگایا اور کیا ایش تھی آپ کی اس تائم پہ جس سکا آپ یہ ساری زیرے گیا رہے ہیں یہ سامنے کے میری اٹھارہ کے ابو ہو گئی تھی اور میں سٹیڈی کراچی کمپلیٹ کر چکا تھا یہاں آ گیا تھا اب اس کے بعد میں نیٹ ورک ایڈمیسٹریٹر بنا نیٹ ورک ایڈمیسٹریٹر کے بعد میں نے ڈیٹی بیس میں کام کیا اور ساتھ ہی میں نے ایتھیکل ہیکنگ سیکھی کیونکہ وہ میرا ساتھ پیشن داگیا نیٹ ورک ہے تو نیٹ ورک سیکیور کیسے کرنا ہے وہ مجھے شوق تھا ایتھیکل ہیکنگ میں آپ نے وہ لینکس اور وہ چیزیں لینکس اور اس میں کام کیا میں نے پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے جوب کوئٹ کی اور میں چلا گیا ہلال فوڈز کے اندر ہلال فوڈز کے اندر میں آئی ٹی آفیسر تھا یہ جڑا والا میں رہتے ہوئی یہ ٹرانزیشن ایزی کتنی تھی آپ نے وہاں پہ ہیکنگ بھی سیکھی آپ نے ڈیٹا بیس بھی سیکھی آپ نے ڈیٹ ورک بھی سیکھا یہ تو بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ یہ کام نہیں گر بات ہیں میں نے اس طرح کیا کہ میرا جوب دو تھی وہ فیسٹ آباد میں تھی تو فیسٹ آباد میں میری جوب کے ساتھ ساتھ میں کورس کرتا تھا اب جو ایتھیکل ہیکنگ تھی وہ میں نے انڈیا سے کیا انڈیا سے وہ انڈیا کے کالجر وہاں سے کی ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے تھے مجھے اس طرح مازہ نہیں آرہا تھا اور جس طرح میں سیکھنا چاہتا تھا یعنی آن لائن تھا وہ سارا آن لائن تھا میرا اور وہ میں نے وہاں سے کی اسی طرح جو نیٹ ورکنگ ہے وہ میری سینئر سے مجھے سکھا اس پر میں نے سائیٹیفکیشن نہیں کی اچھا وہ میں نے صرف اپنے سینئر سے سیکھی جو میں نے مجھے سکھایا تو نیٹ ورک کا میری جوب وہ اس طرح رہی جب میں ہلال فوڈ میں گیا تو وہاں پہ میں نے پیزے بنانا بھی سیکھے اچھا ماشرم تو وہ میرا وہ ٹائم بھی تھا ٹھیک ہے وہ اس طرح ہوا کہ میں آئی ٹی میں تھا پیزے ہم سب ہی اب بنوا کے کھائیں گے شلال ہم تو ان لوگوں نے مجھے جو ہے نا اب مجھے آئی ٹی میں لے لیا تو آئی ٹی کا کام بہت کام تھا تو میرے پاس اسلامباد ملتان اور فیسٹبار کے ریجنز ہوتے تھے آئی ٹی کے اندرہ حوالے سے جو پوائنٹ آف سیل چلتا ہے سوفٹر اس کو منیج کرنا تھا اور ساری برانچیں آن لائن رہنی چاہیے یہ میرا کام تھا کام کیونکہ بہت کم تھا کمپنی سوچتی تھی کہ اس کام کیا کریں تو انہوں نے کہا جی آپ ساتھ پروڈکشن بھی کریں تو مجھے انہوں نے برانچ دے دی ملتان کی تو میں نے سکس منت اس میں بھی گزارے آئی ٹی سے اٹھ کے تو وہ پھر مجھے بڑا عزیت دینے لگے کیونکہ میری فیڈل نہیں تھی میں نے وہاں سے جوب چھوڑ دی اور پھر میں واپس فیصلباد آگیا اور آپ کی ایڈیوکیشن کا کیا تھا ایڈیوکیشن میں ساتھ ساتھ علامہ اقبال سے کرتا رہا اچھا جو مجھے سیٹیفکیشن اچھی لگتی تھی کہ یہ میرے وہ ٹھیک ہے میں نے وہ کرنی ہے تو میں سمجھ انوال ہو جاتا تھا مجھے تھوڑا سوری بات لیکن امپورٹنٹ کوستن ہے آپ کی جو ایڈیوکیشن کی آپ نے کہا میں سرٹیفکیشن کرتا رہا اور جو مجھے سمجھا اس نے کتنا ہیلپ کیا آپ کو اس پورے کیریئر میں اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ فول کیا کیونکہ دیکھیں جہاں پہ میں جاتا تھا تو لوگ یہ نہیں پوچھے تمہیں کتنا پڑے دے میں کہتے ہیں تمہیں آتا کیا تو وہاں پہ پھر مجھے لگا کہ اگر مجھے ڈگری کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی سیکھوں گا تو میں فارغ ہو جاؤں گا تو آفٹر دیکھ جب میں ملتان سے واپس آیا تو میں نے پھر ایک کمپنی جانگیل گروپ وہاں پہ میں گیا آئی ٹی آفیسر کے طور پہ اور میں نے تین سال میں وہاں پہ آئی ٹی منیجر بھی میں بنا ان کا پروڈکشن سسٹم بھی میں نے بنایا ای آر پی پروڈکشن جو کہ ایک گتھے کے رول سے لے کر باکس تک پروڈکشن پوری جو کہ ای آر پی کا سمجھلنے کے سب سے مشکل پارڈ ہوتا ہے پروڈکشن مینیفیکٹسرنگ وہ میں نے وہاں تیار کیا اور یہ کون سی لینگویج میں آپ نے اس ٹی پی یہ میں نے پی ایچ پی اور مای سیکل کے ساتھ اچھا پھر میں نے بات میں اس کو اریکل میں بنایا اس کی ڈیٹا بیس کو اور فرنٹ انڈ لارول میں کیا ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد تب تک میرے پاس فریلانسنگ میں کلائنٹس کافی ہو گئے تھا تو مجھے سمجھانے لگے کہ اگر میں اس ہی میں رہا تو میں سائی زندگی جوب پہ رہ جاؤں گا تو میں نے قوٹ کر دی وہ فریلانسنگ کیریئر کا آغاز کھاں سے کیا؟ جو میں نے آغاز کیا تھا وہ نے ڈومینوز کے ٹائم پہ کر لیا تھا دو جو سولہ میں اچھا تو اب لیکن وہ پرابلم یہ تھی پلیٹ فارم سے کیا تھا یا انڈیویجن ویسے ہی نوکل مارکیٹس میں ایڈ لگاتا تھا لوگ مجھ سے بات کرتے تھے سب بیشتے ہیں سب بکتا ہے تو وہاں میں بیشتا تھا اپنی سب سے اس کو پھر میں نے دوسری جو پہلی پلینک ہوتی تھی کہ آرڈ لینے کے لئے وہ میں کلائنٹ کرتا تھا فیس بوک گروپس میں جا کے وہاں پہ لوگ اپنی پروبلم دیتے تھے میں فوکس کرتا تھا ان کی پروبلم میں تو میں اسی سے سیکھتا تھا کہ اچھا ہے اس کی یہ پروبلم ہے تو یہ کیسا سالف کرنی ہے اسی طرح میں نے ویب دیویلمنٹ بھی سیکھی مطلب اس میں کوئی میں نے سیٹیفکیشن نہیں کی اچھا ویب دیویلمنٹ میں بھی لیکن جب میں تھوڑا فل سٹیک ہوں تب میں نے کالیج سے صرف وہ اوور تھو کرنے کے لئے کہ میں نے غلط ٹریک پہ تو نہیں چڑھا ہوں تو میں نے وہ کمپلیٹ کی اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ساتھ ساتھ ایسیو کے اوپر بھی کام کیا اور ڈیجیل مارکٹنگ پہ بھی کام کیا آپ نے مطلب سیلف لرننگ زیادہ کی اور جو آپ کو سمجھ آیا کیونکہ مجھے گائیڈ نہیں کر سکتا تھا میں گھر پہ بڑا تھا فنانشل ذمہ داریاں بھی میرے سر پہ تھی میں جاب کروں گھر چلا ہوں یا پڑھوں تو میں اس طرح فوڈبال ٹائب محول بنا ہوا تھا اچھا اس کے بعد جہاں میں نے جہانگیل گروپ سے جب میں نے کریٹ کیا تو تب میرے پاس کلائنٹس تھی لیکن میرے پاس ٹیم نہیں تھی کیونکہ میں بیٹھا اور جڑھا والا میں ہوں تو اب مجھے پروبلم یہ آ رہی تھی کہ مجھے ہائیلی پیڈ لوگ کیسے رکھوں میں میرے پاس کوئی آ نہیں سکتا جڑھا والا اور جڑھا والا میں کون آئے گا پھر میں نے کیا کیا میں نے ایک پروگرام چلایا کہ میں بچوں کو پڑھانے شکھوں جڑھا والا میں جو انٹرنیٹ کا انسٹرکچر ہے اور باقی چیزیں اس کے حالے سے انٹرنیٹ بھی سلو ہے اچھا ادارے میں میں گیا میں نے کہا جی میں آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو انجھ نے کہا جی ہم نے سا param Meter شپ پارٹنر شپ کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک بیچ پڑھایا اپ کرنیٹ والا مہار PE کیونکہ میں جوجہ پھ لوگم گیا تین ومنہ میں مہارے کے پرنا گیا تو انجھ نے کہا جی ہاں یہ بچ جو People کو پڑھا ہے, moi تیم ٹم ا کرام کے hastی تو انجھ نے کہا جی رہا رہا ہواkat کریں کہ ایک سال آپ ہمارے ساتھ کام کریں گا اور کئی نہیں کریں گے اچھا وہ ان سے بھی جواب دے نہیں بھائی تو وہ جو بچے میں نواز چھوڑے تھے وہ سارے کہتے ہیں سر ہم آپ کے آفیس میں بیٹھیں گے اوکے ان کے ساتھ کچھ اور بچے اور آپ نے ان کو یہ اسپیسیفک اپنی فیلڈ میں میں نے اپنی اس میں فیلڈ میں ٹرین کیا بیسک کمبرٹر سے میں انہوں کا ایڈوانس پہ لے گیا کہ مجھے جس کرائیٹیری میں یہ فیٹ بیٹھیں گے میں ان کو ایڈ رکھ لوں گا وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ریسورسز نہیں ملتے دیکھیں اگر آپ کے پاس نیت ہو اور یادہ ہو تو آپ اپنی ہی ایڈگیز میں بچے جو ہے وہ ٹرین کر کے اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں تو اب وہ بچے جو ہیں وہ میرے لیے کام کرتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں ویب اپلیکشن ہو چاہے وہ میرے پاس دیجنل مارکٹنگ ہو ایسی ہو ہو ٹھیک ہے اساس پروجیکٹس ہوں تو وہ بچے ہی میرے لیے کام کرتے ہیں اور اب اس میں کیا کیا ہے کہ پہلے میں کیونکہ میں فنانشلی سٹرانگ نہیں تھا تو میں نے ان سے پانچزار وفیس لیتا تھا اور اب وہ پانچزار کے وجہ میں ان کو دس مپارہ کر کے لٹھا رہا ہوں واپس ان کو اب میں کیا ساتھ ساتھ فریلانسیگ کی ٹریننگ دیر پاہ رہا ہوں مختلف ٹیوٹرز کے ساتھ مختلف چیزیں اور یہ سارا کچھ جڑا مالم ہی ہو رہا ہے یہ سب میں اپنے شہر میں بیٹھ کر رہا ہوں اور اس میں میری حلوث کبھی سوچا نہیں ہے آپ نے مطلب علی کے دماغ میں کبھی خیال نہیں ہے کہ میں بڑے شہر میں موف کر جاتا ہوں لاہور چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی یا کوئی دماغ میں تھا کہ نہیں اپنے شہر کے لیے اپنے علاقے کے لیے کیلئے کچھ کرنا ہے اپنے شہر کا تو تھا مجھے اپنے شہر میں کچھ کرنا ہے دو چیزیں مجھے اس میں دی ایک تو میں گھر میں بڑھا ہوں مجھے گھر کو سپورٹ کرنا ہے دوسرا میری شہر میں چیزیں ہیں ہی نہیں جو ادارے ہیں وہ بھی اس طرح کام نہیں کرتے تو پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پاس اپنی ٹیم ہو اور وہ ٹیم میرے شہر کی ہو اب اگر مطلب علاقے میں لاہور آ جاتا تو میں کسی کے لیے کیا کر رہا ہوں یا میں فیصل ہوں کیونکہ وہاں آلریڈی بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ جو میری جوب کے بعد کی جرنی ہے اس میں کنیکٹڈ پاکستان کا بڑا رون ہے کیونکہ میں نے یہاں آکے بہت کچھ یہ میں نے نہیں بولا نہیں انہوں نے نہیں بولا مجھے واقعی نہیں بولا لیکن مجھے وہاں پر دیکھیں جو بندے کی لائف آپ کسی بندے کی وجہ سے اگر آپ کی لائف میں کچھ ویلیو ایڈ ہوتی ہے اس کو اپریشٹ کرنا چاہی یہاں جب باہر بیٹھے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی وہ ٹین ڈاوے بیچنے والا بھی کوئے بھی اور باقی تمام چیزیں بھی تو اس کو اگنور کیجئے گا اچھا تو آپ کا ایک بڑا اس میں رہا پھر میں نئے لوگ کنیکٹ ہوتے رہے اور فریلانسیگ پلیٹ فارم میں اگر میں بات کرتا ہوں تو فائیور میں میں نے ایک ٹائم پر کام کیا ہے اور دس بیز آر ڈالر تک میں گیا ہوں تو میں نے اپنی آئی ڈی بلوگ کر لی کیونکہ میں تھا ویب میں ہے مطلب کرپٹو میں تو کرپٹو میں ان کو لگا کہ یہ دو نمبر چیزیں ہو رہی ہیں تو میری آئی ڈی اٹھ گئی اس نے میں اتنی اویرنس نہیں تھی میرے آئی ڈی اٹھ گئی اس وجہ سے لیکن میرے پاس پروجیکٹ سارے کرپٹو بیس تھے کیونکہ میں بناتے ہیں اپلیکشنز ہوں تو جس میں زیادہ یوزر بیس ہوں پھر اس میں اب جو میں موو آن کر رہا ہوں میں سپورٹ کی طرف جا رہا ہوں جو لوگوں کو پرابلم ہے کہ مجھے سپورٹ نہیں ملتی اب کوئی بھی کمپنی ہے وہ بزنس تو کھڑا کر لیتی ہے ڈیویلپر سے ڈیویلپی کروا لیا اب اس کو اگر سپورٹ چاہیے تو وہ ڈیویلپر کہتا ہے میں بناوں کے سپورٹ کروں جو چھوٹے ہوتے ہیں اب میں اس کی طرف لے کر آ رہا ہوں وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں اور آپ کی ڈیڈیکیٹر ٹیم ہے وہ بتا سکتے ہیں جو کہ آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں یا کسی کوئی پروجیکٹ ہے کوئی ڈیویلپر چھوڑ کے چلا گیا تو بھی آپ کی ٹیم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اس کو ٹیک آور کر سکتے ہیں اچھا اچھا مجھے تھوڑا سا آڈینس کو سمجھنے کے لیے بتائیں کہ یہ جو ویب ڈیویلپمنٹ اور یہ جو ویب اپلیکیشن ہے ان میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے پسکلی ویب ڈیویلپمنٹ جو کام ویب سیٹ ہے جو کام ویب سیٹ چل رہی ہے پھر اس ویب سیٹ میں ٹائپس آگئی ای کومیرس ہے جو صرف پروڈک بیچے گا پھر اس کا سرپسیز والی آگئی وہ سرپسیز کے لیدہ چلی گئی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ مینج کرتی ہیں یوزر کو اچھا سوفٹیر ہوتے ہیں ویب بیسٹ اس کے بینیفیٹس کیا ہیں اب دیکھیں اگر آپ نے تھوڑا پرانا ٹائم دیکھیں تو ریکل تھا لوگ سسٹم انسٹال کرتے تھے اب ہمارے دور میں کیا کہ ویب اپلیکیشن ہیں آپ کیا کرتے ہیں کسی سسٹم پہ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ کا پوری بزنس جو آپ کے ہاتھ میں تو اپلیکیشن کا یہ بینیفیٹ ہوتا ہے اور اپلیکیشن ہر بزنس کو ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ بات کریں ای کامرس کی تو ای کامرس کے آپ کے کتنے مسئلے ہیں جو آپ اپلیکیشن سے حل کر سکتے ہیں ویب اپلیکیشن کی طرح ہم بہت کچھ حل کر سکتے ہیں بہت مسئلے ہمارے سالو ہو سکتے ہیں اب ایک ایک ایگزمپل ہے کہ کام ہے ای کامرس ہے اچھا یہ جو ویب اپلیکیشن ہوتی ہے یہ آن لائن ہوتی ہے پہلے ایک زمانے میں ڈیکسٹاپ ہم سوپٹر سلیشن کیا کرتے تھے ڈاٹ نیٹ وغیرہ کے میرا خیال ہے اور یہ آن لائن ہوتی ہے کہیں سے بھی ایکسسیبل ہوتی تو بیسلی اب ای کامرس بزنس ہے تو اس کے کتنے سارے کام ہیں اگر آپ ایک چھوٹا سا ای کامرس بھی چلاتے ہیں تو آپ کے کتنے سارے فلو ہیں اب اگر ہم ایک ویب اپلیکیشن کی بات کریں ہمیں سارے فلو سولف کر سکتا ہے ہمیں آرڈرز کے پرنٹ کرنے ہمیں بندہ بٹھانا پڑتا ہے ہمیں ایک ہی بندہ وہ ہی سلپے پرنٹ کریں وہ ہی انوینٹری مینج کریں اگر آپ دیکھیں کہ وو کامرس بلگن نہ ہو تو آپ آٹومیٹ کرتے ہیں ویب اپلیکیشن کے ذریعے دوسرا آپ نے بتایا کہ ایسی او کی بھی آپ سرویسز ہیں تو ایسی او کی اوپر بھی اپر ایکسپیرینس ہے تو ایسی او کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ویب اپلیکیشن میں ایسی او کیتنا زیادہ ہیں ویب اپلیکیشن میں اس طرح جیسے کہ اگر ہم بات کریں اوپر کریم جیسی ویب سائٹ ہے اب اگر دو چیزیں ایسی او میں آپ چیزیں ارگانک کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کو ایڈ دین چاہیے تو یوزر ہی اب ایک بندہ ہے جس نے انویسٹ کرنا اچھا خاصا مارکٹنگ پہ ہے جب تو وہ کرے گا تب تک تو اس کو کلائنٹ آئے گا جب نہیں کرے گا فارغ ہو جائے گا اگر ہم ایسی او پہ جائیں تو ایسی او میں بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ چھ مہین اگر آپ نے ایسی او کروائی تو آپ گوگل میں رینک ہونے لگا کسی نہ کسی پوزیشن پہ تو آپ کا وہ ٹریفک فری آتا رہتا ہے اب اگر آپ گوگل کی بات کریں تو گوگل کے خود ہر کیورڈ پہ ایک سی پی سی ریٹ ہے اگر سی پی سی ریٹ ہائی ہوگا تو آپ کے زیادہ پیسے لگیں گے اور ٹریفک کم آئے گی اور اگر آپ اورگینکل ہی لیتے ہیں تو وہ آپ کی فری کی ٹریفک ہے ٹھیک ہے تو ایسی او میں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کا کوئی بھی بزنس ہے اگر آپ کوئی بھی چیز کسی کی ہلپ کر رہے ہیں ایسی او میں ساری دیجیٹل مارکٹنگ ساری چیزیں آجاتے ہیں آپ دیکھیں ایف بی آنا جیسے سکتی کی کہ ہر بندہ ٹیکس دے گا اب ٹیکس دے گا تو اپلیکشن چاہیے جو ایف بی آر کو بھی کنیکٹ کریں اور اسی اپلیکشن تو آپ بنائی رہے ہیں ساد میں پوائنٹ آف سیل اور وو کامرس ایڈ کر دیں تو آپ کا وہی بزنس جو ایک عام بزنس ہا آن لین بھی ہو گیا ایف بی آر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا اور آپ کے سارے پروسس ایزیلی مینج ہو گیا ورنہ آپ ہر بندے کیلئے لگ رہے ہیں مطلب اب آپ نے کہا کہ پلیٹ فارم کی اوپر آپ کام نہیں کر رہے تو جو آپ کے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں وہ آپ کیسے ہنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کلائنٹس میرے اس طرح ہیں کچھ تو جو میرے پرانے تھے وہ نیاوں کو ریفر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہے کیونکہ میرے جو 2016 کے کلائنٹ ہیں وہ آج بھی ہیں وہ خود ہی آگے آگے بتاتے رہتے ہیں پھر کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کے لئے کام کرتے ہیں اب ہم ایک certain amount ہماری رکھ لو ٹھیک ہے تو مجھے اس سے بڑھا اچھا ہے وہ بزنس ڈیویلپ بہت اچھا ہو جاتا ہے ایس کمبلٹو میں ایڈرن کروں تو دوسرا جو میرا آرڈر کا طریقہ وہ اس سی ہوئے ہیں اچھا مہاں پہ بھی اور گینے کے لیے ہاں اور گینے کے لیے مطلب میری ویب سیڈ پہ میں نے کچھ سرویسز رکھ دی ہیں جس پہ میں دیکھتا ہوں کامپیٹیشن کی شیریہ میں کام ہے اب ان ایریاز میں میں نے کیا کیا جیسے سعودیہ میں کچھ علاقے ہیں یا یوکی والی سائیڈ پہ تو میں نے وہاں ایجنٹس رکھے ہیں وہ ایجنٹس میرے ساتھ کام صرف اتنا کرتے ہیں وہ کلائنٹس انٹارک ملتے ہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندے یہ ہی ہیں فیزیکلی اویلیبلہ تو اس طرح ہمیں اس کے ساتھ ایک پرسنل باانڈنگ اور پرسنل ریلیشن بنا لیتا ہوں اور دوسرا جو میرے آپ کو نہیں لگتا کہ کوویٹ کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو ریموڈ کمٹی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں یا کوئی پاکستانی کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کے کوئی اشیو ہیں پاکستان پر ٹرسٹ ایشو ہیں تو اس کے لیے پر ہمیں کوشش ہی ہوتی کہ اچھا ہم بھار کی کمپنی ہیں وہ اس کے لیے پر ہم نے یوکی ریجیسرشن رکھی علیدہ سے وہی کمپنی ہم نے یوکی والی بھی ابھی بھی آپ آف تا کیمرہ بتایا تھے کہ آپ سعودیا گئے تھے تو آپ پاکستانیوں کے ساتھ ہم کام نہیں کریں گے وہ کیا ایکسپیرینس تو وہ تھوڑا سے وہ بیسکل ہم نے خود خراب کیا جب ہم سلیل آنچر لائف میں تھے یا اب بھی میرے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ہم کمیٹمنٹ نہیں کی پوری کرتے ہیں جو ہمیں بہت نقصان دیتی ہے اور جتنے بھی منٹور ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمیٹمنٹ کیوں پوری نہیں کیا جاتی ہے ہم سکلڈ نہیں ہیں یا ہمارے ایتھیکلی اور مورل ہی ہماری ویلیوز ہی نہیں ہم لوگ صرف اس حد تک ہیں کہ ہمیں ایڈوانس ملے جائے اس کے بعد کلائنٹ ہمارے پیچھے ہے تو اس وجہ سے پھر مارکٹ میں ہمارا نام خراب ہے تو اب بعض دفعہ میں ایسا ہوتا ہے میرے کئی لوگ ہیں جنہوں نے پیسے ہی نہیں دیئے پاکستان کی بات کرو باہر کے کلائنٹس میں یہ فائدہ ہے ان کے نام ہم نہیں لے گئے باہر کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ سینگے کہ وہ مجھے خود ہی کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو اتنے پیسے ہم آپ کو کھا رہے ہیں تو مجھے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہماری پیمٹ کرو برد ان کے تو پیچھے لگنا پڑتا ہے ایسا لی مجھے آپ نے بتایا کہ آپ سروس اورینٹڈ زیادہ کام کرتے رہے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پروڈٹ ڈیویلپنٹ کی سائٹ پہ بھی آیا جا اور وہاں پہ بھی کیونکہ آپ ویب اپلیکشن بناتے ہیں تو ویب اپلیکشن ایسی 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 ڈیویلپنٹ ایسی ایسی اور پاکستان میں ان میں اتنے پرابلمنٹ ہیں غلوبال تکراب ملوک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں کوئی ایک ایسی ایسی ای ڈیزائن کروں جس سے پیسیفکی پول Penn Animal کام کر رہے ہیں اس میں ہم اپنس کافی ساری پرڈکس ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں میں اس پرڈک پر کام کرتا ہوں جس میں لوگوں کو پرابلم ہے جو اگزسٹنگ ہے اس کا کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے اگر مجھے کوئیتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو میں اس کی پرابلم کے لئے سولیشن بناتا ہوں اسی طرح ابھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس FBR کا ایشو آ رہا ہے اور ہر بند نے ٹیکس دیا ہے اب ہر بندہ وکیل رکھے گا تو کیسے گزارہ کرے گا اس کے لئے میں اپلیکیشن پر کام کر رہے ہیں اچھا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی انوائس یا دیلی کے جو معاملے اسی سے ان آؤٹ کرے اور آفٹر ایٹ وہ اسی سے کلکولیٹ ہو مطلب اگر میں ہوں میرا چھوٹا سا بزنس ہے میں اب انڈریجل بزنس نائے تو میں آپ کو کوئی بھی کام دے رہا ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے انوائس دے تو میں آپ کو انوائس دوں گا تو وہ FBR والی ہوگی مطلب ہم پوائنٹ آف سیل بنا رہے ہیں جو FBR کے ساتھ لنک ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی پروسس میں ہے انشاءاللہ نیکس منت میں ہو جائے گی اس کی ڈپلائمنٹ کیسے ہوگی مطلب تھو ایف بی آر ہوگی یا آپ اپنے کسٹمرز کو دیں گے اس میں یہ کہ ہم عام اس کی مارکٹنگ کریں گے عام طریقے سے لے کے چلے گے اور اس سے ایک یوزر کو کیا بینفیٹ ہوگا اگر میں آپ کا وہ سلوشن لیتا ہوں مجھے کیا اس سے بینفیٹ ہوگا ابھی جس طرح ہم کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پورے سال کے بلز رکھتے ہیں پورے سال کی انوائسز ایکسپنس سب کچھ رکھتے ہیں پھر ہم وقید صاحب کو دیتے ہیں یا کانٹنٹ کو دیتے ہیں اچھا اتنا بنتا ہے نہیں بنتا اس میں کیا ہوگا آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے ایف بی آر کے سائیڈ پہ آپ کو خود ہی پتا لگ جائے گا میں نے اتنا تو دے چکا ہوں اب مجھے یہ دینا ہے اور کلائنٹ جو میرے پاس آرہ ہے اس کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں جیسے اب آپ نے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں گی آپ نے اپنے کیریئر بتایا کہ جی فرام آفیس بوئی ٹو آپ ماشاءاللہ پر ایک ایجنسی رن کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو دیکھنے میں ہے وہ گروت کی اوپر کام جو ہے وہ فریلانسرز نہیں کرتے اس پر پوشش آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کیوں نہیں ہم کر پا رہے یہ ساری چیزیں بیسکلی ہمارے جو یہ سب کو بری بھی شاعر لگے بات کہ ہم نا تھوڑا سا سیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے دوسرا یہ کہ جو ہمیں سکھانے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے تک پہنچ جائے یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے اس کی ریزن میں مستقل کالوجز میں جاتا ہوں لیکچر بھی دیتا ہوں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں گیا ہوں میں باقیہ شیئر کرتا ہوں پیچر کے ساتھ جو میں گئی ڈسکرشن ہوئی اس نے کہا اگر آپ اس بارے میں بات نہ کرنا کیونکہ میں نے یہ نہیں بتایا ہوا اگر آپ بتاؤ گے تو میری تو ویلی نہیں رہنی مطلب یہ کہ اگر میرے پاس دس فریلانسر ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اپنے ایجنسی کی طرف جائے میں کوشش کروں گا یہ میرے ساتھ ہی لگے رہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرے جو وہ فریلانسر ہیں وہ گروہ نہیں کرتے جب وہ گروہ نہیں کرتے تو ہم بزنس نہیں لاسکتے اور پھر جب وہ میرے سے تنگ آگے بھار کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کلائنٹ کیسے ڈیل کرنا ہے تو وہ کلائنٹ خراب کر بیٹھتے ہیں اب وہ کلائنٹ آگے پاکستان کے ساتھ کام نہیں کرے گا اور یہ جو کلائنٹ ہنٹنگ ہے اس کے اندر کمیونکیشن کتنی ہی امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کلائنٹ ہنٹنگ کے اندر میرا دیکھیں ہر بندہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے میرا یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ کام کرتا ہوں جمعہ میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کا نہیں بھی رہا ہے تو جس سے اس کو یہ لگتا ہے کہ اچھا جو میری پرولم میں میرا کام ہے تو اس سے وہ ذرا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر یہ کہہ رہا ہے میرا کام ہے دوسری چیز میں ایک باؤنڈری لائن بنا دیتا ہوں کہ یہ ہم میری اور آپ کی کلائنٹ کی باؤنڈری ہے بیٹھ میں اس سے پھر بھی ٹوانٹی پرسنٹ ایکسٹا اس کو ریوارڈ دے رہا ہوتا ہوں جیسے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے دس پیج بناوں گا پانچ رپورٹس بناوں گا اور مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ دز ان بار یہ مجھے چار رپورٹس آر کا کہہ گا تو میرے ڈیٹا بیس اس ساب سے ڈیزائن کر لیتا ہوں مجھے جب وہ کہتا ہے رپورٹ چاہیے تو اس کو یہ نہیں کہتا ہے اس کے پیسے جگیں گے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اس لئے کی کام بے رہا تھا اوکے آپ نے بیکنڈ میں میکنیزم بنایا ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیا ہوتا اب اس سے بینفیٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ دس اور کو بتاتا ہے آپ ہلی سے کام کرواؤ آپ کی چیزیں آپ کو باد میں بھی چینگیں تو مل جائیں گی تو یہ گوڈ ویل ہے اب اگر میں اس کو آفٹر کمپلیٹ پروجیکٹ میں اس کو کہا یہ نہیں بنے گا اس کے ایکسٹر چارجز ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کیسا بند ہے یہ پاکستانی منٹیلیٹی ایسی ہے وہ فوراں برا مان جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر سیٹیزم بہت ہے ہم خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں جبکہ ہم کچھ نہیں ہیں ٹھیک ہے ایک پرابلم ہے اور یہ جو پیمنٹس کے ایشوز ہیں پاکستان میں اس سے آپ کتنا ایفیکٹ ہوتے ہیں خاص طور پر دیکھیں ایک تو آپ جڑاوالا میں بیٹھے میں وہاں پر آپ کو انسلسکچر اور انٹرنیٹ اور ریسورسز کا تو ایشو ہے ہی ہے اوورال جو پاکستان میں ایک پیمنٹ کا ایشو ہے اس سے آپ کتنا متاثر ہوتے ہیں خاص طور پر آپ آپ پرادیٹ ڈیویلٹمنٹ کی سائٹ پر یا جو آپ سرویسز دے رہے ہیں کیونکہ آپ پلیٹ فارم کے ثرو تو کرنی رہے ہیں اس میں کوئی ایشوز فیز کرنے پڑتے ہیں آپ کو پیمنٹ میں اس طرح ہے کہ پہلے ایشو ہوتے تھے میرے ساتھ بہت زیادہ اب میں نے خود اپنا ایک فریمورپ بنا لیا اچھا میں 50% ایڈوانس لے لیا میں اس اپلیکیشن میں اپنے کچھ لنک سائٹ کر دیتا ہوں کل کو اگر وہ بھاگ جائیں تو اپلیکیشن میں 30 ڈیرز کا ٹائمر ہے اگر آپ پی نہیں کریں گے تو اپلیکیشن بن ہو جائے اچھا اس کو پھر ضرورت ہے کہ وہ میری پیمنٹ پوری کرے گا ٹھیک ہے اور پیمنٹ مگوانے کے لیے کیا میکنزم یوز کرتے ہیں اس کے لیے اس کو انوائز بیجتے ہیں اور انوائز پر وہ پی کرتا ہے جب ہمارا اپنا سسٹم آجا کیا آپ پینئر کے تھرھو مگواتے ہیں یا کیا جو باہر بیٹھے ہیں وہ ہمارے ایجنٹس کے تھرھو میں پیپنٹ کرتے ہیں یا پھر وہ ہمیں کرپٹو تھرھو پیمنٹ کرتے ہیں وہ دیپینٹ کرتا ہے ان کا پوجہ کس بیس کا ہے اگر پیمنٹ ہے ان کا کرپٹو بیس تو پاکستان میں تو کام نہیں کرتا ہے اسے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز بتائی کیا آپ نے کرپٹو بیسٹ اپلیکیشنز بھی بنایا ہے کرپٹو بیسٹ اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اور فائیور نے آپ کی پروفائل جو بند کی وہ اس وجہ سے بند کی کیوں بند کی کیا واقعی سکیم ہوتے ہیں کرپٹو بیسٹ اپلیکیشنز میں کرپٹو بیسکلی ہائی رسک چیز ہے اور کرپٹو میں اگر ہم اسلامک پائنٹو بھی اسے دیکھیں تو بھی تھوڑا پرابلم ہے کیونکہ اس میں اگر آپ ٹریڈنگ کی سائے جاتے ہیں تو تین اس میں ویریئنٹ ہیں یہ کہ سپورٹ ہے مارجن ہے اور فیوچر ہے تو اب سپورٹ جو ہے وہ تو حلال ہے کیونکہ اس میں آپ پر لے لی اور آپ نے جنمینگی بیج دی بیٹ اس میں آپ کو لاز بھی ہو سکتا ہے دوسرے دو جو ہیں وہ حرام ہیں اب اگر ہم ڈیویلمنٹ والی سائٹ دیکھیں تو ہم اس کو اس سے صحاب سے دیکھتے ہیں کہ ٹرانجیکشن بیسٹ کے اوپر مطلب اگر میرے پاس کوئن ہے میں نے کوئی بھی بی اے سی کوائنز بنا لی ہے اور وہ کسی کمپنی کو دے دیا جیسے گیمز کے ساتھ ہمارے کمپنی کے ساتھ چل رہا ہے تو ہم لوگ ان کو کیا کر رہے ہیں کہ گیم کرنسی بنا رہے ہیں کیونکہ اب اگر گیم میں وہ پیمنٹ کرتا ہے تو ٹوئنٹی پرشنٹ پہلے اپ گوگل کو دے گا پھر پیمنٹ ویڈرو پھر دے گا تو ایڈ درہنٹ جو پیچھے گیمز بنانے والے ہیں وہ تو فارغ ہوگا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک مائننگ بنائی ہے ایک کوئن بنایا ہے جو صرف ان گیمز میں استعمال ہوگا اب اس کا ہم نے رکھا یہ ہے میکنیزم کہ ہم نے ایک لیمیٹڈ جو ہم نے اپنا دو لاکھ جو ہم نے اللہ کر دی ہے یوزیبلیٹی بڑے گی ریٹ بڑے گا تو جن لوگ کے پاس جو گیم نہیں بھی کھیل رہا پڑا ہے تو اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا صحیح ڈیمانڈ بڑے گی ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی کم ہے تو واتر میٹلی اس کا ریٹ بڑھتا ہے وہ اس پر کام کرتے ہیں اچھا تو یہ کرپٹو بیسٹ اپلیکشن اس طرح کام کرتے ہیں اور ابھی آپ گیمنگ ریلیمنٹ بنا رہے ہیں اور آپ اپلیکشن بنا رہے ہیں اچھا دوسرا مجھے بتائیں کہ کوئی بھی بندہ اگر ویب اپلیکشن خاص طور پر کیونکہ دیکھیں ویب سائٹ کی جب بات ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ سی ایم ایس کی بات کرتے ہیں ویڈ پیس کی ویگس کی شاپ ایف آئی کی بات کرتے ہیں ویب اپلیکشن اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے تو کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کون سی ایسی فریم ورکس ہیں جن کو سیکھنا چاہیے اور ان کا سکوپ کتنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپلیکشن سیکھنے کے لیے پہلے آپ کو خود یہ سمجھنا ہے کہ اپلیکشن کام کیا کریں مطلب پروسس کو آپ نے ڈیجیٹل کرنا ہے ایک چیز تو یہ کلیر ہے یہ تو کونسپٹ آپ کا کلیر ہے تو آپ سیسٹم بنا سکتے ہیں آفٹر دیٹ آپ کو بیسک جو جو پروگرامی لیکمجز ہیں جاوس کے پیش ٹی ایمال پی ایچ پی اس کے بعد پر فریم ورکس فریم ورک میں پھر آپ لاروال میں چلے جائیں یا آپ کارڈینیٹر کی طرف چلے جائیں یا آپ ریاکٹ کی طرف چلے جائیں وہ آپ کا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں کیونکہ میں جاوس پر لاروال میں فٹ ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہیں لگا کیونکہ مجھے اس کو ہنڈل کرنا بڑا آسان ہے میرے لیے مینیج کرنا مجھے آسان ہے تو میں اس میں ٹھیک ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں اب جو لوگ جاتے ہیں گیمنگ سائیڈ پر تو ان کو داری باتے ریاکٹ کے فور سوٹ کرے گی نوڈ جیس سوٹ کرے گی ہم لوگ کیونکہ اپلیکشن بناتے ہیں لاروال میں ہوں لاروال کیونکہ ہم اولیکل سے بھی کنیکٹیوٹی بنا لیتے ہیں اور مائی سیکوال سے بھی مجھے اب بتا رہے تھے کوئی لوکل ای کامرس کا اپنے کوئی انیشیٹیو لیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لوکل ای کامرس کی انڈسٹری ہے وہ فلرش ہوگی مزید جابز کریئٹ ہوں گی وہ کیا میکنزم ہے اور ہمارے یوزر اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بیسکلی اگر ہم نے ایک ویب سیٹ بنانی ہے اچھی تو ہمیں زیادہ یا تو پھر ہم سارے بندے ہائر کرتے ہیں ایسیو کا بندہ گرافک کا اور سارے بندے ہم ہائر کرتے ہیں دوسرا سلوشن ہمارا پاس یہ ہے کہ ہم کسی فریلانسر کو پکڑتے ہیں وہ ہم سے کچھ پیسے لیتا ہے پاکستانی مارکٹ میں جب بات کر چکے ہیں ہم آدھے پیسے لے کے گائب ہماری ایک کامرس بھی بیچ میں رہ جاتی ہے تو ہم نے ایک سلوشن یہ بنایا جس میں ہم نے کچھ سٹوڈنٹس کو ساتھ میں رکھنا ہے جن کو ہم ٹرین بھی کریں گے اور وہی لوگ یہ سلوشز بھی پروائیڈ کریں گے تو ہم نے کرا کیا ہے کہ ہم نے پچیس یا پچیس ٹونٹی فائیف کے برینجے میں پروڈک بھی ہنٹ ہم کر کے دے رہے ہیں ویب سیٹ بھی ہم بنا رہے ہیں اور بیسک ایسیو بھی کر کے دے رہے ہیں اس کے بعد تین دن کی ٹریننگ بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو مینج کر سکے اور اس سے بینفٹ کیا ہے کہ اس کو لوکل انڈسٹری میں جوب تری ایٹ ہوں گی اور لوگ جو آف لائن کام کر رہے ہیں وہ آلین کی طرف سرے جائیں گے یعنی آپ ویب سیٹ بھی بنا کے دیں گے آپ اس میں پروڈٹ بھی ہنٹ کر کے دیں گے میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے کسی بھی لوکل ایک کومرس کو سٹارٹ کرنے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروڈٹ میں بیچوں کیا اور میں کیسے ایڈنٹیفائی کروں کہ ہوت سیلنگ پروڈٹ ہے کیا تو آپ ویب سیٹ بھی بنا کے دے رہے ہیں آپ اس میں پروڈٹ بھی ایڈ کر کے دے رہے ہیں آپ اس کی تین دن کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور بیسک ایسیو بھی کر کے دے رہے ہیں تاکہ وہ ارگینی کے لیے بھی گرو کرے اور اس پر ایڈ سپنڈ جو ہے وہ کم سے کام ہو اور اس کے لیے اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے آپ سے رابطہ کریں گے لوکل ای کامرنس کا بزنس سٹارٹ کرنے میں آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے دھونڈے ہو یا تو ایک تو ہمارے آفس آسکتا ہے دوسرا میرے نمبر پر جڑا والا تو نہیں آسکتے جڑا والا مجھے خود نہیں بتا یہ کہاں پر پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ باقی میرے نمبر پر رابطہ کرسکتا ہے نہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے زائروم ڈاٹ کام زائروم 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 ڈاٹ کام کے اوپر آپ جا کے ان سے ڈیٹیلز دے سکتے ہیں وہاں پہ ان کا کانٹیک فارم بھی ہوگا وہاں پہ ان کے کانٹیک نمبر بھی ہوں گے میرا خیال ہے اگر کوئی بھی بندہ سیکنڈ انکم سکریم بھی جنریٹ کرنا چاہتا ہے وہ آرڈی اگر سیلانسنگ کر بھی رہا اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یار ایک ملٹیپل ریوینی سکریم کی طرف جانا چاہتا ہے تو لوکل کی ای کامرس جو میرا خیال ہے آج کل سب سے بہتر ذریعہ ہے اس چیز کو کرنے کے لئے اچھا علی لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ کیونکہ آپ نے بہت ڈائیورس قسم کی فیلڈز میں کام کی ہے بہت ڈائیورس ایکسپینئنس کی ہے بڑی ایک آپ نے سٹرگل بھی گزاری ہے آج کل کے دور میں جو بچے اس فیلڈ کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ٹیکنالوجی کی یا فری لانسنگ کی یا ٹیک کی ان کے لئے کیا روڈ میپ ڈیسائن کریں گے کیا مشورہ دیں گے ان کو میں ہم سے ایک مشورہ دوں گا کہ جلد باز ہی نہ کریں اچھا ہمارا یہ پروبلم ہے نا آپ دیکھیں کہ فائیور ہماری پروفائلز اڑا دیتا ہے اس کی ریزن ہم کیا کرتے ہیں چار دن سیکھا چل بھئی لگ گئے اوکے آپ اس سے مارکٹ بھی گندی کی اور ہم نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا پھر ہم بعد میں کہتے ہیں میں کلائنٹ ہی نہیں ملا تو پہلے ہمیں جو بھی کئی کام کرنا تسلی سے وہ سیکھنا ہے سیکھنا ہمیں پہلے لوکل مارکٹ کا کام کر کے دیکھنا تاکہ ہمیں لوگ پروبلمز کیا آ رہی ہیں پھر ہم انٹرنیشنل کی طرف جائیں تو میرا مشرہ یہ کہ پہلے آپ اچھی سکلز سیکھیں دن آپ مارکٹ کی طرف آنے یہ ایک بڑا پروبلم کہ ہم سیکھتے نہیں اور ہم آجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ملتے ہی کچھ نہیں جلبازی بہت ہے میرا خیال ہے اور اوورنیٹ سکسیس کی تلاش ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ پروفائل بنائیں صبح امیر ہو جائیں آرڈر آنا شروع ہو جائیں علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سکلز کو ماسٹر کریں ان کی اوپر محنت کریں کمیونکیشن کی اوپر محنت کریں اپنی گرومنگ کریں کپیسٹی بیلڈنگ کریں اور پھر انڈلیس اپورچونٹی ہیں جیسے دیکھیں ویب اپلیکیشن اس سے پشلی اگر آپ اپیسوڈ دیکھیں تو وہاں پہ ایک ٹرانسلیشن کے ہمارے پاس شہباز موجود تھے ٹرانسلیشن انڈسٹری میں صرف اردو کی ٹرانسلیشن کر کے ماشاءاللہ وہ اتنا زبدس انگ کر رہے ہیں علی تینکیو سو مچ اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کی ایک پروڈٹ لانچ ہونے والی ہے ہم بھی اس کا ذکر نہیں کہہ رہے وہ جیسی مارکٹ میں آگی بڑی ایک ریولیوشنری پروڈٹ ہے اور بڑے میسیف لیول پر ایک پروڈلم کو سالو کرے گی اس کے حوالے سے ڈسکیشن بھی ہوئی ہے ہماری وہ لانچ ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تینکیو سو مچ سٹے ٹیون